معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وضائف لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا وضائف ہے یہ میری بہنوں کے لئے وضائف ہے بہت ہی بہنوں نے مجھے کمٹس کیے آپ یہ ہمارے ساتھ یہ ہے یہ ہے ہماری سسرال میں یہ ہے ہم اس طرح پریشان ہیں شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے لئے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ وصیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی برے شوہر سے بچنے کے لئے ہے اور سسرال برے سسرال سے بچنے کے لئے ہے کہ اگر نمبر ایک چھوٹا سا پہلے بتاؤں گی کہ جب آپ دیکھو کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے یا خود کوئی تکلیف آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب لڑائی شروع ہونے لگی ہے تو آپ نے کیا بڑھنا ہے سممون بکمن امیوم سممون بکمن امیوم ٹھیک ہے پہلے سپارے کے یہ حرف ہے سممون بکمن اندھی گھونگے بہرے ہو جاؤں تو وہ آپ کو دے ہی نہیں پائیں گے اللہ پاک کی اس لفظوں میں بہت برکت ہے تو اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فوراں یہ دعا کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو کوئی تکلیف زار پر جا نہیں سکتا تو جو میں اب آپ کو دعا بتاؤں گی اپنے شوہر سے یعنی کہ اگر شوہر مارتا بیٹھتا ہو گالیاں نکالتا ہو یا آپ کو تکلیف بن جاتا ہو ٹھیک ہے اگر کوئی بیوی ہے میں دونوں طرف سے بات کرتی ہوں اگر کوئی بیوی ہے تم کرتی ہو بتمیز ہو فرما بردار نہ ہو شوہر سے مطلب کہ تمیز سے بات نہ کرتی ہو تو اس کے لئے شوہر پڑے اور اگر جو ہے بیٹی ہے یا کوئی میری بہن ہے تو وہ اپنے شوہر کے لئے پڑے اللہ ہمائنی سے لے کر آپ نے ازعاہہ تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دعا آپ لازمہ بڑھئے گا آپ کو میں طریقہ بتا دی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم آپ نے فجر کے ٹائم یہ دعا صرف اور صرف سات مرتبہ اگر سات مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو تین مرتبہ پڑھو گے ٹھیک ہے اگر سات مرتبہ نہیں پڑھتے تو تین مرتبہ پڑھو گے تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھو ٹھیک ہے تو پہلے سات دن یہ عمل کر کے دیکھو تو انشاءاللہ ضرور کام ہے آپ کے یہ پرابلومز ہیں جو شہر کی مسئلہ ہے سرال کا مسئلہ ہے ان چیزوں سے بچنے کی دعا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی دعا کا جو ہے ترجمہ آپ کو میں سما لیتی ہوں کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں ایسے مکار دوست سے ٹھیک ہے بری شہر سے مکار دوست سے مراد برا شہر ٹھیک ہے یہ بری مکار دوست سے مراد بری عورت جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھیں اور اس کا دن میرے ٹون میں لگا رہے کہ میں اس کے ایپ ڈھونتا رہوں اس کی بیستی کرتا رہوں اس کو مارتا رہوں اس کو جھڑتا رہوں یا اس کو جھڑتی رہوں یا اس کا بتتمیزی کرتی رہوں دوڑوں طرف مرد اور عورت ٹھیک ہے تو یہ یہ خواتین جو ہے اپنے سسران کے لیے جو بہت تنگ کرتی ہو یا نند ہے یا ساس اسور میں سے کوئی ہے یا کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو بہت خوبصدہ کیے رکھتا ہے تو یہ ضرور کیا کریں تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے یعنی میرے ایپ ڈھوننے کی ہر وقت فکر میں لگا ہو یا لگی ہو اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھے تو اس کو پھلاتا رہے یعنی کہ آپ کے کوئی نیکی دیکھ لیتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے یہ چھپا لیتی ہے اور اگر آپ کے کوئی برائی دیکھتی ہے اس کو سارے جہان میں بتاتی بھیتی ہے یہ بتاتا کرتا ہے کہ میری بی بی ایسی ہے یہ بی بی ہو تو وہ کہتی ہے میری ایسے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ اگر سسرال والے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ سورت کے جو بچی ہے یہ بچہ ہے اس کے عیبوں کو پر پردہ نہیں ڈالتے اور ان چھال سال کے بتاتے ہیں یہ بہت بری جو ہے دکیا نوسی ایک روایت کی طرح ہے تو یہ اس چیز کو اللہ پر ختم کریں دعا تو میں کرتی ہوں اللہ پر ان کو ہدایت دیں دیکھیں ایک بیٹی جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک گھر میں آتی ہے لڑکا کیوں نہیں جاتا لڑکی ہی کیوں کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک شریعت میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر اتنی دور سے اپنے سب کو چھوڑ کر بچی اپنے والدین کو چھوڑ کر مردوں میں حسنہ نہیں ہوتا اپنے والدین کو چھوڑنے کا بیٹیوں میں ہو جاتا ہے آپ اس چیز کو ضرور گائٹ کیا گرے ہیں کہ وہ ہمارے لئے آئی اتنی دور سے تو ہم اس کا خیال رکھیں اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی مردوں سے بتمیزی نہ کریں اپنی شہروں سے بتمیزی نہ کریں اور ہاں سسرار والوں کے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراں یہ دعا پڑے سات مرتبہ یا پھر تین مرتبہ سات دن کے اندر اثر ہوتا ہے یا پھر تین دن کے اندر اثر چلنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کا تو انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پاک آپ کو میں کہتا ہوں بلند اور بادا کریں میں کہتا ہوں کوئی بھی میرا بہن بھائی میں ایسے نایاب آپ کے ساتھ وظیفے پیش کروں نسخے پیش کروں عمل پیش کروں جو آج تک آپ کے ساتھ کبھی کسی نے نہ بتائے ہوں نہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں اسے کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال دکھنا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں بھی گناہ سے ظاہرہ دور نہیں ہوں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال دکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق تا فرمائے پریشان بہنوں کے لئے یہ وظیفہ تھا نایاب وظیفہ ہے اجازت دیں اپنا خیال دکھے گا اللہ حافظ